اللہ کے راب ہونے پر راضی ہوں تو لفظ راب پر غور کر راب کا مطلب ہوتا ہے پالنہار تربیت کرنے والا بچے کو جوان کرنے والا جوان کو بڑھاپے تک پہنچانے والا جاہل کو علم دینے والا عالم کو مبلغ بنانے والا روحانی اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے ہو تربیت کرنے والے کو رب کہتے ہیں تو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونا ہے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اللہ کے رحمان ہونے پر راضی بات تو وہ بھی ٹھیک ہے آقا کے اس لفظ کے انتخاب کا کوئی مقصد ہے اللہ کے قریم ہونے پر راضی اللہ کے رضاق ہونے پر راضی لفظ رب بولا ہے اس میں ہمارا لئے سبق کیا ہے کہ ہم نے اپنی تربیت خواہ ظاہری ہو خواہ باطنی ہو اس کے لئے ہم نے توجہ اپنے دماغ کی یکسوی اپنے قلب کا رخ اپنے برطن کو سیدھا اگر کرنا ہے اور اپنے بانڈے کو پھیلانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پھیلانا ہے اور جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھتا جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ حلام کا رزق نہیں کھاتا جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ اللہ کے دیئے پہ شاکر رہتا ہے جو اللہ کو رب مانتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا نصیب کسی اور کو نہیں مل سکتا جو اللہ کو رب مانتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے رزق بندے کو یوں تلاش کرتا ہے جیسے موت بندے کو تلاش کرتی ہے جو اللہ کو رب مانتا ہے وہ رزق کے پیچھے نہیں بھاگتا رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے نعروں پر کنٹرول رکھیں بات سنیں من رضیہ باللہ ربن جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا اس کو اللہ نے توقل کی دولت عطا فرما دی توقل اللہ پہ بھروسہ وہ بے یقینہ نہیں رہتا بھج بھج تھکاں بھج بھج تھکاں بھراں کلاوے جو کچھ لکھیا ہوا کچھ آوے اللہ کے رب ہونے کو ماننے کا یہ مقصد